محکمہ اوکاف محکمہ اوکی محکمہ اوکاف کی طرف سے پیش کردہ رپورٹ اور آداد و شمار کے مطابق مہا فروری دوہزہ تیس کی مہا نامدن میں گزشتہ سال کے مہا فروری کے مقابلے میں پچیس شارعہ چھپن فیز اضافہ ہوا ہنمور کی منٹرنگ کو مزید سائنٹیفک بنیادوں پر توار کرنے کے لیے ڈیمانڈ اینڈ کولیکشن کنسولیڈیشن ٹول کے نام سے پروجیکٹ اور ایک مستقل اپلیکشن تشکیل پا رہی ہے جس کے بعد مہا نامدن کی اہداف اور شارعہ مزید بہتر ہوں گے لاہورزون کے ایڈنسٹیشن اور مینجمنٹ کو مزید محصر بنانے کے لیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے انتظامات اور آمدن کے اہداف کے حصول کو یقینی بنایا جائے گا جبکہ مزارات کی سرویلنس اور مانیٹرنگ کے لیے پنجاب انفرومیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے شتراک سے سرویلنس اینڈ مانیٹنگ آف شرائنز کے نام سے ایک پروجیکٹ بھی متعریف کروایا جا رہا ہے جسے مزارات سیکیورٹی کے عمور کو بہتر بنانے کے لیے خیمانجات کی تنصیب ہیڈکوارٹر ڈیوینیل لیول پر کمانڈ اور کانٹور سینٹرز قائم ہوں گے مزید اللہ پنجاب کی ذریعہ صدارت ہجویری حال میں حضرت داتا گانیبرشت احمد اللہ کے مزار کی توسیح بینور اقوامی میار کے لنگر خانے اور مارڈل ڈیننگ ہال کے قیام طویل عرصے سے غیر فال کار پارکنگ کو فال بنانے اور دربار شریف کے حادثی کی توسیح کے حوالے سے ایک خدوسی جلاس بھی منقل ہوا جی ناظرین دیکھا آپ نے کہ کس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہمارے ابھی نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کی نگرانی میں بقاعدہ طور پر محکمہ اوقاف کے حوالے سے کچھ اہم کام کیے جانے ہیں اور مزید جو ہے وہ اس کے اوپر پورا پروسیجر تیار کر لیا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ کام ہوں گے جس میں مزارات کی تزین و عرائش کا کام بھی ہے اور خاص طور پر حضرت داتا گنبکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہال ہے اور جدید ترین جو لنگر خانے کا احتمام ہے پھر اس میں جو ہے مختلف تامرات ہیں اس کے حوالے سے یہ جلاس منقل کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ تزین و عرائش کا کام کیا جائے گا اور بھی مزارات پر جو ہے وہ بہترین انتظامات رکھے جائیں گے اور سیکیورٹی کے حوالے سے مزید اس کو بہتر بنایا جائے گا جس میں سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ نصب کیے جائیں گے اور بقاعدہ طور پر تمام جگہوں پر مونیٹرنگ ہوگی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں اور اس حوالے سے مزید کی اپ ڈیٹس ہیں مزید کی تفصیلات ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر موجود ہیں سلمان شاہ جو ہمیں اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے جی سلمان بتائیے گا ہمیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیہ جب سے بیریسٹر سید اسفر ایناسے جو کہ نگران وزیر اقاف ہیں انہوں نے چارج لیا ہے محکمہ اقاف کا اور اسے جو ہمارے ڈی جی تھے محکمہ اقاف کے گاکٹر تاہیزہ بخاری پرموڈو کے سیکرٹی اقاف چیف ارمیسٹر اقاف پنجاب جب سے انہوں نے بھی چارج سمالا ہے اپنی سیڈ کا تو اس کے بعد محکمہ اقاف پہ بہتری دیکھنے میں آئی ہے اس کو آپ اگر ریونیو کی حوالے سے دیکھ لیں تو ریونیو بھی بہتر ہو رہا ہے جس طرح کہ ابھی ایک ریپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں جو پچھلے سال کا فروری کا مہینہ تھا اس سے اس سال پچیس شارعہ چھپن فیصد زائد فیصد زائد آمدن ہوئی ہے پھر جن اراضی پہ قبضہ کی ہوئے تھے قبضہ مافیا ان کو چھڑایا گیا ہے قبضوں کو یہ قیمتی آراضی تھی پھر اس کے ساتھ سال نبیہ جو رینٹ ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے جو محصولات لینی تھی مطلب جو مارکٹس کے اندر جو مختلف شاپ سے اور جو کمرشہ رازی ہے جنہوں نے محکمہ اقاف سے اس کو لیس پہ لیا ہوا ہے اور رینٹ پہ لیا ہوا ہے تو ان سے کئی تقریباً کی ایک رب سے زائد کی رکم تھی جس کی وصولی ہونا باقی تھی تو وہ بھی وصول کیا جا رہا ہے اسی طرح نبیہ اگر آپ دیکھیں تو جو مختلف جو مزارات ہیں وہاں پہ جو کیش باکسز ہیں کیش باکسز میں جو چندہ ہوتا ہے جو نظرانہ ہوتا ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اگر یہ سب تمام چیزیں جو منسٹر اقاف بیریسٹر سید اسفری ناصر اور سیکرٹی اقاف پنجاب ڈاکٹر تاریدہ بخاری کے پرسنل جو اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اس جاسی ممکن ہوئی ہے اچھا اس میں نبیہ یہ ہے کہ ایک دو ایسی اپلیکشن بھی تیار کی جا رہی ہیں جو مانٹرنگ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس کا نام ہے ڈیمانڈ اینڈ کولیکشن کونسولیڈیشن ٹول کے نام سے پروجیکٹ اور ایک اپلیکشن تیار کی گئی ہے یہ بھی بہت معاون ثابت ہوگا جو ریونیو کو بہتر کرنے میں اور اس کے علاوہ نبیہ جو نلامیہ جو ہیں اس دفعہ جو ہوں گی میک ناک آف کی رازی کی وہ مارکٹ ریٹ کے مطابق کی جائیں گی پھر سرویلنس اینڈ مانٹرنگ آف شرائنز کے نام سے ایک انہوں نے پروجیکٹ بھی مطارف کر آ رہے ہیں جس سے جو سیکیورٹی کے امور ہیں اور دوسرے جو اس کو بہتر کیا جائے گا اس سے آپ کے جو منتلی ریونیو ہے اس میں اضافہ ہوگا اس طرح جو سی ایم پنجاب ہے وزیرا پنجاب موسیل ازا نکوی انہوں نے پرسوں وزٹ کیا ہے دادہ دربار کا اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو وہاں پہ سیکیورٹیو کا پنجاب ڈاکٹر تاہیدہ بخاری نے اچھا یہ لندر خانے اور موڈل جو یہ ڈائننگ ہال کی ایک پرپر سے تذیر و رائش کی جا رہی ہے اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو دورہ ہوا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے بلکل یہ ایک وہاں پہ باقاعدہ نبیہ جو وہاں کا ایریا ہے اس کو بھی وسیع کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ زیادہ زیرین کے بیٹھنے کی جگہ ہو سکے اور یہ باقاعدہ سی ایم ہاؤس کے اندر ایک مدینہ فاؤنڈیشن اور میک میں اوکاف کے طرح ایک موہدہ ہوا تھا جس کے طرح مدینہ فاؤنڈیشن جتنی بھی آہاتے کو وسیع کر رہے ہیں یا وہاں پہ جو غلام گردش جیسے ورڈ کہا جاتا ہے اور ڈاکٹر تاہیدہ بخار اس میں یہ بھی بتایا کہ یہ تقریبا دربار شریف جو یہ مسجد ہے یہ 1985 میں بنی تھی اور سوری 27 کناہ پہ محیط تھی 1985 میں اور جو دربار کمپلیکس ہے 1999 میں تکمیل پا چکا تھا تو جو غلام گردش کے برامدے ہیں اور حجہ مبارک کا جو ایریا ہے وہ اس کو مزید کشادہ کرنا چاہیے یہ میرا خیال ہے جمعے رات کو اور جمعے والے دن جی وہاں پہ رشت بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کو جو ایریا ہے اس کو وسیع کریں گے تو اس ایکٹریو کو اپنے بقیدہ وہاں پہ بریفنگ دی ہے محسنہ نکویچی منسٹر پنجاب اور بیرسٹر اسفری ناصر بھی اس وقت موجود تھے یہ ایک ٹیم کی شکل میں اگر دیکھا جائے نبیہ تو آج سے پہلے میں حضرت داتا گنبش علیہ حجوری رحمت اللہ علیہ کو کہتی ہوں کہ لاہور کے گورنر جنرل ہیں کیونکہ اس ٹائم جو لاہور میں معاملات ہیں جو اتنا بڑا دربارے آلیا جس طرح سے اس کو کشادہ کیا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے جس طرح جوگ در جوگ لوگ اب وقیدت رکھتے ہوئے داتا صاحب کے دربار پر حاضری دینے کے لیے جو آتے ہیں یہاں رہائش وزیر ہوتے ہیں لنگر خانے کا تمام کیا جاتا ہے تو داتا کی نگری سے سب کو بس دیا ہی جا رہا ہے اور یہ جو کشادہ ہو رہے ہیں یہ جو ڈائننگ ہال کی آرائش کی جا رہی ہے اور معاملات جو وہ دیکھے جا رہے ہیں یہ سب اسی لیے کہ لوگوں کا ایک جمعہ غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کو منیج کرنے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ حد جمعیرات کو جمعہ کے روز وہاں پہ ایک لاکھ سے زائد جو ہیں ایک لاکھے قریب جو زائرین ہیں وہ آتے ہیں اور ان کا منیج کرنا آپ ہی دیکھیں وہاں کے جو ایڈمسٹریٹر ہیں ان کا شاہد عمید ورک اور اس کے علاوہ جو وہاں کے منیجر صاحبان ہیں جس میں شیخ جمیل شامل ہیں طاہر ارفان اور غلام رسول یہ منیجر صاحبان ہیں وہاں پہ جو تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر جو ایڈمسٹریشن ہے وہ سیکٹریو کا پنجاب اس کو خود پرسنی طور پہ داتا حضور کے جو معاملات ہیں جو وہاں پہ مسئلے مسائل ہیں جو وہاں پہ کسی قسم کی اگر کوئی ایشوز ہیں ان کو خود دیکھتے ہیں اور کیونکہ انڈر ایمریل آف وزیر اللہ پنجاب موسیرہ نکوی اور پھر ان کے نیچے جو وزیر اقاف ہیں اس کو پرسنلی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو نبیہ کتنا بڑا دیکھیں ہر ہفتے آپ دیکھیں کہ ڈیلی بھی پچاس ساٹھ زائرین آتے ہیں لیکن جمعہ رات اور جمعہ کے روزی زائرین جو ہے ایک لاکھ کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نبیہ وہاں پہ لنگر کا بہتری انتظام وہاں پہ صفائی سترائی کے انتظامات دیکھنا سیکیورٹی کو دیکھنا وہاں پہ اور وہاں پہ جیسے اب ابھی ذکر کیا ہے میں نے رپورٹ کے اندر وہاں پہ ایک ڈائننگ ہال کا بھی احتمام کیا جائے گا جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہوگا اور پھر سیکیورٹی کو بہتر کیا جا رہا ہے اب پھر ہوتا کہ نبیہ کے جگہ وہاں پہ باہر والی سائیڈ پہ کم ہے تو پارکنگ کی شوز آتے ہیں پارکنگ ہے لیکن پھر بھی کم پڑ جاتی ہے تو پارکنگ ایریا کو بھی اپڑھانے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے تو یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ نے بھی ہے جو اس کو مکمل کیا جا رہا ہے یہ تو بہت بڑی نیکی کا کام بھی ہے جنہوں کے لیے آنے والے ظاہرین کے لیے جو آسانیاں پیدا کرنا اور جن کی معاملہ اتھلات اور جن کے دل جڑے ہوئے اللہ والوں کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے یہ اللہ والوں کے دربار ہیں یہاں سے جو ہے وہ نور جاری ہو رہا ہے یہاں سے صدقہ جو ہے وہ سارے سب کھا رہے ہیں پارکنگ پاک کا اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے اور جو کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ والے ہوتے ہیں تو یہ دربارِ عالیہ جو ہے وہ اس لیے بنائنے ہیں تاکہ ان کی تعلیمات سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکیں سیکھ سکیں اپنی زندگیوں کو آسان کر سکیں کہ انہوں نے لوگوں کے لیے اپنی خدمات کیسے سرنجان دی بیسکلی ان کو پڑھنا ان کے طور طریقوں کو فالو کرنا ان کے فالیورز بننا چاہیے صرف اپنی مرادیں لے کے نہیں دربار پر جلسے لے جانا چاہیے کہ مجھے گاڑی مل جائے مجھے بنگلہ مل جائے مجھے میرے کام آسان ہو جائے بابا جی میرے لیے یہ کر دیں یہ کر دیں بابا جی نے نہیں کرنا بابا جی نے کروانا ہے اور اللہ سے کروانا ہے جب آپ نے دربار شریف پر آذری دینی ہے تو اپنے معاملات پیچھے ہٹ کے سب سے پہلے تو اپنے ایمان کی سلامتی مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان پر قائم رکھے اور ایزا مسلم ہمیں مسلمان اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے ہماری زبان پر کلمہ پاک جاری ہو یہ وہ دعا ہے جس کو مانگنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے لیکن ہم صرف اپنی مرادیں مانگتے ہیں جا کے کہ یہ ہو جائے تو بابا جی میں یہاں پر اتنے لیڈو چڑھاؤں گی یہ ہو جائے تو بابا جی میں یہ بات دوں گی ٹھیک ہے وہ آپ کا اپنا محبت ہے کونسپٹ ہے لیکن یہ جو ایک ذہن ہے نا اس کو ذرا کشادہ کیجئے اور بابا جی کو جا کر یہ بھی بتائیے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں اور ہم ایزا مسلم جو ہے وہ لوگوں کے لیے سانیا پیدا کرنے کے لیے بیجے گئے ہیں تو ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیے کہ حضرت داتا گنبکشلی اجوری رحمت اللہ علیہ جو کماتے تھے جو ان کے پاس ہوتا تھا شام تک سب بانڈ دیتے تھے اور پھر جو ہے وہ ان کو یہ پروانی ہی ہوتی تھی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اور آج ہم جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی کمائیوں میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مفلسی میں مجھ سے تجارت کرو مفلسی میں جب تمہارے پاس پیسہ نہ ہو ایک پیسہ ہو اس میں سے آدھا پیسہ کسی غریب کی مدد کر دو ڈبل کر کے تمہیں مل جائے گا اور دیکھئے کہ اتنی نیکیاں ہیں تو یہ جن کے درباروں پہ اتنا کام ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا یہ ساری سٹیٹیجی پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور یہ بہت بہت بڑی بات ہوتا ہے اس میں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر تاہر اضا بخاری کے آنے کے بعد جو کیش باکس میں سے جو چندہ چوری تا تھا اس میں بھی ایک واضح اکم بھی آئی تھی کچھ نگران اس میں شامل تھے جو کہ کیش باکس سے نظرانہ چوری کرتے تھے ہاں اس میں بھی ہم نے پروگرام کیا ہے یہ صرف نبیہ در لاہور میں نہیں ہے پورے پنجاب کے اندر جو کیش باکسز ہیں وہاں سے نظرانہ چوری ہوتا ہے پھر جو پاپوش کے فیز ہے وہ زائد لی جاتی ہے پارکنگ فیز زائد وصول کی جاتی ہے اور جو ارازی ہمارے پر قبضیں ہیں پھر جو فنڈز ملتے ہیں اس میں خرد برد ہوتی ہے نبیہ بہت سارے معاملات ہیں لیکن سیکٹیو کاف ڈاکٹر تاہیزہ بخاری نے بہترین دامات کی ان تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اب یہ کیش باکس سے جو نظران چوری ہوتا تھا اس میں کمی آئی ہے جو ارازی جن پر قبضیں تھے وہ واپس واگزار کروائے جا رہے ہیں پاپوش کی جو فیز سے وزائد وصول نہیں کی جاری اگر کریں گے نبیہ تو ہم دوبارہ انشاءاللز کو اپنے چینل میں ہم اپنے پروگرام میں دکھائیں گے کیونکہ ہم حق اور سچ کی واض دکھاتے ہیں اگر میک پاک آپ بہتر کام کرے گا تو ہم اس کی چیزیں بہتر دکھائیں گے اگر کیونکہ نگلی جنسی ہوگی تو وہ بھی ہم انشاءاللز سامنے دکھائیں گے جو سچ ہوگا ہم نے تو پورا سچ بولنا پورا سچ بولنا بھی ہے اور دکھانا بھی ہے پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم صرف باتیں نہیں کرتے آپ کو دکھاتے بھی ہیں ساتھ ساتھ جو ہمارے ریپورٹرز بناتے لاتے ہیں وہ ان کی محنت ہوتی ہے اس پروگرام کے ساتھ جڑی ہوئی تو اس وجہ سے ہم وہ چیز آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہم بتا بھی رہے ہوتے ہیں پہلی دفعہ محکمہ اکاف کی مطلب ہسٹری کے اندر کہ جو وزیر ہیں جو سیکٹری ہیں ان کا مطلب اتنا آپس میں کلائبریشن ہے کہ جو بھی کام ہوتا نبیہ یہ وہاں پہ خود موجود ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا ستاہ ہو یہ خود جا کے اس کو دیکھتے ہیں کوئی پروجیکٹ ہو اس کو خود مانیٹر کرتے ہیں ہر چیزوں خود دیکھ رہے ہیں تو وہ وہاں پہ گنجائش باقی نہیں جاتی یہاں پہ کسی قسم کی کوئی کرپشن ہوگی یہاں پہ کوئی محکمہ اکاف کی جانب سے کوئی غلطی کو تاہی ہو جائے گی تو یہ خود نبیہ بیرسٹر سید اسفلی ناصر اور سیکرٹری اکاف ڈاکٹر تاریزہ بخاری پرسنلی طور پہ جو میٹرز ہیں محکمہ اکاف کے معاملات ہیں وہ کیش باکس کے نظر آنے کے ہوں وہ زریعرازی یک کمرشہ رازی بے قبضہ جات کے ہوں وہ پاپوش اور پارکنگ فیز کی زائد وصولی کے ہوں یا وہ فانڈز کی خرد برد کے ہوں بہت سارے معاملات ہیں وہ پرسنلی خود دیکھ رہے ہیں اور واضح ایک کمی نظر آ رہی ہے یہ جو نیگلیجنسی جو پہلے ہوتی تھی مختلف نگرانوں کی مینجر صاحبان کی ایڈمیسٹر صاحبان کی میں واضح ایک کمی آئی ہے اور ریونی جو ہے نبیہ وہ پہلے سے زیادہ حاصل ہوا ہے ریونی جو ٹارگٹ ہے وہ فورس ٹائم منیسٹری اب دیکھیں نا جو ریونی جنریٹ کیا گیا ہے اس سے تازین و رائش کا کام لیا جا رہا ہے جی بلکل ہے وہ دربار کے پیسے جو ہیں وہ دربار کے ہی ساتھ جو ٹائچی جا رہے ہیں مدینہ فانڈیشن ہے مدینہ فانڈیشن ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے جو تازین و رائش کام کو مدینہ فانڈیشن دیکھ رہی ہے لیکن محکمہ و کاف پنجاب اس میں محکمہ و کاف پنجاب کا ایک بڑا حصہ ہے کیونکہ محکمہ و کاف پنجاب جو ہے پورے پنجاب کے فائیو ہنڈر سے زیادہ دربار ہیں ان کی تازین و رائش ان کی منیجمنٹ کو دیکھ رہا ہے اور یہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تازین ملازمین ہیں اور ایک میں آپ کو میں یہاں پہ نبیہ مزے کی بہا بتا ہوں محکمہ و کاف پنجاب سلف جنریٹڈ ایک ادارہ ہے یہ فانڈ نہیں لیتا یہ خود جو ریونی جنریٹڈ کرتا ہے جس سے اس کے ملازمین کی تنہائیں نکلتی ہیں اور جو مختلف خراجات ان کو پورا کیا جاتا ہے صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا مجھے نا یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوں محکمہ و کاف کی طرف سے یہ کچھ مینج کیا جا رہا ہے کچھ معاملہ کیے جا رہے ہیں اس میں جو سیکیورٹی کی انتظامات ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا طریقے کار ہیں ان کا ایک تو سی سی ٹی وی کیمراز ہو گئے دوسرے جو اہلکار تائینات ہیں وہاں پہ ان کو کیا مکمل کوئی اصلہ دیا جا رہا ہے ان کو پروپر طریقے سے کوئی ٹرین کیا جا رہا ہے یا اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی ذرا بتا دیں ابھی یہ دیکھیں کہ ایک تھرڈ پارٹی سے یہ وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈز رکھے جاتے ہیں اور سیکیورٹی گارڈ کے پاس باقاعدہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کے آلہ جال جس سے وہ چیک کرتے ہیں وہاں پہ ویپنز ہوتے ہیں خدا خاصل کی ناکھشکوار باقی ایسے بچنے کے لیے پھر وہاں پہ پولیس آلکار بھی تائنات ہوتے ہیں آپ داتا صاحب جائیں تو آپ کو وہاں پہ پولیس آلکار بیٹھے نظر آئیں گے پھر وہاں پہ باقاعدہ ایک وارک تھو گیٹ ہوتا ہے جسے گزر کے جو ظاہری ہیں وہ دربار تک جاتے ہیں اور پھر اندر جو دوسری سہولیت ہے پاپوش کی بڑے مناسب پیسوں کے اندر وہ پاپوش آپ کی وہاں پہ محفوظ کر لی جاتی ہے پھر پارکنگ کی جو بہار ہے وہ بڑا دس روپے ہیں میرے خیال سے کیونکہ پہلے کافی زائد وصول کی جا رہے تھے جب ہم نے پرگرام کے بڑے معاملات کافی فرق ہے اور مہگمہ اوقاف نے اس پر نوٹس بھی لیا ہمارے پرگرام کے حوالے سے بقاعدہ طور پر ہم نے اس پر کافی پرگرام کی ہیں کہ وہاں پر سیکیورٹی کے بھی مسائل تھے وہاں پر جو پارکنگ کا سب سے بڑا مسئلہ آ رہا تھا اور پارکنگ جو زیادہ وصول کی جا رہی تھی اس پر کبھی آئی ہے ساتھ ہی جو پاپوش کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات تھے وہ بھی کافی خراب تھے تو وہ بھی اب کافی منیج ہو چکی ہیں اور آگے آنے والے ٹائم میں جو یہ اور بہتری ہم دیکھنے کے لیے اب بیتاب ہیں کہ بہت جلدی جو ہے وہ یہ کام شروع ہو جائے گا اور معاملات ہو جائیں گے ظاہر اس میں ٹائم تو لگے گا ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن ایک چیز ہے کہ جلاس بلا لیا گیا اس میں فیصلے کر لیا گئے ہیں کہ اب یہ سب چیزیں جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گی تو چلیں آسانی ہے لوگوں کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پر ایونٹ پہ آیا کریں گے جیسے شبرات ہے جیسے عید ہے جیسے جو ہے وہ جمعہ کا خاص طور پر جمعہ کے نماز ہے جمعہ جمعہ والے دن یہاں پہ زہرین کافی بڑی تعداد نبیہ ہوتے ہیں تقریباً ایک لاکھ کے قریب یہ تعداد پہنچ جاتی ہے لیکن پھر بھی نبیہ اس کی بڑی بہترین مینجمنٹ ہوتی وہاں پہ کسی قسم کا ناخشکوار واقعہ پیش نہیں آتا جو زہرین کو مکمل طور پہ جو لنگر ہے اور لنگر کا اعتماع وہاں پہ کیا جاتا ہے بڑے بہترین طریقے سے عزت کے ساتھ اور اب دیکھیں گرمی آ رہی ہیں تو پانی کا وہاں پہ تھنڈا تو وہاں پہ سبیلیں بھی اندر جو ظاہری نابتیں ہیں جو حب رکھتے ہیں اولیاء اللہ سے داتا حضور رحمت اللہ علیہ سے تو وہاں پہ وہ سبیلیں لگاتے ہیں پھر میک پاک آف کی جانس میں اندر کولے رکھے گئے ہیں جو کہ کھنڈا پانی ایک اور کام ہونا چاہیے دیکھیں جیسے داتا صاحب کے اندر جو ہے وہ تذین و رائش کا کام ہو رہا ہے وہ آہتے کو بڑا کیا جا رہا ہے لوگوں کے لئے سانی پیدا کی جا رہی ہے جو باہر وہاں گند ہو رہا ہے نا جو باہر وہاں معاملات جو خراب ہو رہے ہیں جس طریقے سے وہاں پہ نشا کرنے والے لوگوں کی جو ہے وہ لائن لگی ہے داتا صاحب کے باہر آئے دن وہاں سے جو ہے وہ کوئی نا کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہوتی ہے نکلی ہوتی ہے اس پر بھی جو ہے وہ ہمارے وزیرالہ پنجاب کو ایکشن لینا چاہیے اور وہاں کی پولیس کو ایکٹیو کرنا چاہیے خاص طور پر کیونکہ بہت ساری جگہوں پر وہاں کی پولیس جو ہے وہ ملوث ہوئی ہے ان سب چیزوں پر نشا وہاں پہ سریعام جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے نشا کرنے والے لوگوں کا گڑ بن چکا ہے داتا دربار اس چیز پر کام کریں یہ بہت زوری ہے ہم نے محکمہ وقاف کے حوالے سے تو یہ پروگرام کیا یہ میری رسپونسیبلیٹی بنتی ہے دیکھیں جو داتا دربار کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے آپ پہلے باہر کی صفائی بھی جو ہے ممکن بنائیں کیونکہ باہر سے اگر خدا نہ خاصتہ انٹرنیشنل لیول پر یہ چیزیں یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہیں یہ پاکستان کا اور میرے اولیاء اللہ کا نام جو ہے اس پر بات آتی ہے یہ بڑی یہ میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ یہ صفائی ستھرائی نہ کر سکیں ہم وہاں سے نشیوں کو نہ اٹھا سکیں ہم وہاں سے نشہ فروغ کرنے والے لوگوں کو نہ پکڑ سکیں اور ہم وہاں پہ جو لوگ فٹ پات پہ پڑے ہیں داتا دربار کے باہر لوگ دیکھیں فٹ پات پہ پڑے ہیں کیوں پڑے ہیں وہ وہاں اگر پناہ گہیں بنائی گئی ہیں تو وہاں ان کو شفٹ کیا جائے یا داتا دربار کے اندر اگر کوئی ایسی جگہ ہے کوئی آتا ہے جہاں پر جو ہے وہ کمرے بنائے گئے ہیں تو ان کو وہاں رکھا جائے لیکن انہیں وہاں سے اٹھایا جائے تاکہ یہ صفائص اتھرائی ہو اور یہ جو ایک بات آتی ہے نا ایمیج پر یہ نہ آئے نیگٹیوٹی پرموٹ نہ ہوتا تھا دربار کے باہر سے بلکہ پوزیٹیوٹی جو ہے وہ ہم اس پر کام کر سکیں بہت شکریہ سلمان آپ کا ناظرین آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت بس اتنا ہی اور ہمیں آپ کے لئے مختلف ٹاپکس پر بات کرنی ہوتی ہے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک پروگرام میں ہم دو اہم ٹاپکس کو رکھیں اور یہ اہم ٹاپکس جو ہیں وہ کسی بھی محک میں سے ریلیٹ کرتے ہیں آپ کے جتنے بھی محک میں ہیں جو ان کی کارکردگی یا بیضابطگی ہے اس کو ہائلائٹ کرتا ہے پروگرام پورا سچ سیاسی صورتحال ہو سماجی صورتحال ہو آپ کے سوشل ایشیوز ہیں آپ کے معاملات ہیں جو بھی ایک عام آدمی کے مسائل ہیں اس کو اللہ حکام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ہم یعنی میں اور میری پوری ٹیم احسن طریقے سے سر انجام اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی دعائیں اور آپ کا پیار ہمارے ساتھ ہے آپ یہ پروگرام پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اسی طرح اپنا پیار ہمارے ساتھ بنائے رکھئے اس پروگرام کو رپیٹ میں آپ رات دس پجے کوہنون نیوز پر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر پورا سچ ڈاکٹر نبیحہ علی خان کے ساتھ لکھیں گے کئی این نیوز تو آپ کو وہ بھی پروگرام ڈیٹ کے ساتھ مل جائے گا تو کمنٹس بھی کیا کریں اور پروگرام کو شیئر بھی کیا کریں اسی کے ساتھ اللہ نکبان